موسیقی گجر قوم تاریخ کی آئینے میں موزز ناظرین آپ دوستوں کو گجروں کے بارے کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں کہ وہ کون تھے اور ان کا شجر نصب کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جاتا ہے یقیناً یہ معلومات آپ کے لئے دلچسپی میں اضافے کا باعث بنے گی ذہن میں رہے ذات صرف ہماری پہچان کے لئے ہوتی ہے اس پر فخر کرنا مناسب نہیں ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں پھر گجر، ارائین، بلوچ، راجبوت، جاٹ، پتھان، پنجابی، سندھی، بلوچی وغیرہ وغیرہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی ہے اس لئے اس کو معلومات کی حد تک ہی رکھیں اور آگے شیئر بھی کریں لیکن کسی پر فخر جتانے کے لئے ایسا مت کریں محضر ناظرین ایک اور بات ذہن میں رہے کہ تاریخ میں اختلاف ہوتا ہے ایک ہی انسان یا قوم کی تاریخ کو مہرخین نے مختلف انداز میں تحریر کیا ہوتا ہے اس میں یقیناً مہرخین کی خود ساختہ باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں لہٰذا تاریخ مکمل طور پر سچ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نہ قرآن ہے اور نہ ہی حدیث اس میں خوشک اور تاردنوں طرح کے مزامین شامل ہوتے ہیں اس لئے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ جس کتاب کے حوالے سے یہ تاریخ بیان کروں آپ نے اس کو کسی اور طرح پڑھا ہو آپ اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اب اس ذات کی گجر کاسٹ جو ہے ایک ذات ہے اس ذات کے لوگ پاکستان اور بھارت میں قسرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں ان میں علاقے کی مناصبت سے ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں موضوع ناظرین گجر وست ایشیا کے قدیم ترین قبیلوں میں سے ایک اہم قبیلہ ہے جس کی تاریخ گزشتہ پانچ ہزار برسوں پر پھیلی ہوئی ہے گجروں نے کئی صدیوں پر محیط اپنی شناخت کی جنگ لڑتے لڑتے اس قبیلے نے بہت کچھ خویا اور بہت کچھ حاصل کیا ہے گجروں کے کئی اور نام ہیں جیسے گجر گرجر گرزر گوزر اور شاکھیں جیسے کہ اجڑ بکروال بنہارا کھیپڑ وغیرہ وغیرہ مگر ہر ایک زیلی شاکھ کا شناختی سماجی اور ثقافتی تانہ بنا ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے اصل سے مضبوطی سے بندے ہوئے ہیں موضوع ناظرین گجر کو گوجر اور گرجر بھی لکھا جاتا ہے گجر یا گوجر چھٹی صدی اسوی میں برسگیر میں داخل ہوئے تھے ان کی جسمانی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خالص ہند آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں آریائی قوم کا تعلق حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے گوجر یا گرجر کی ایک معنی یہ بھی بتا جاتا ہے جو کہ سنسکرت کی زبان سے مخوض ہے کہ گجر کے معنی دشمن کو تباہ کرنے والے ہیں یہ نام ان کو دشمن پر برطری حاصل کرنے کی وجہ سے ملا گجروں کی بڑی عبادیاں اس وقت ہندوستان پاکستان اور افغانستان میں ہیں اور روزگار کے سلسلے میں یہ جفاکش لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہندوستان کی بارہ ریاستوں میں گجروں کے قابل ذکر عبادی اور بودو باش کر رہی ہے پاکستان کے سبی صبحوں اور کباری لاکھوں میں یہ لوگ عباد ہیں افغانستان میں بھی گجروں کی خاطر خواہ عبادیاں مجود ہیں اور وہاں کے قومی ترانے میں بھی گجروں کا ذکر ہے موزیس ناظرین کچھ تاریخ دانوں نے گجر کو عربی قبیلوں میں گنا ہے اور مفتی عبدالگنی العظہری العشاشی کی تاریخ زیاء البیان میں بھی یہی ذکر ہے موزیس ناظرین کچھ موراکین اور محققین کے مطابق گجر حضرت نو علیہ السلام کے سابزادے حضرت یافس بن نو کی اولاد میں سے ہیں اسلام کے مکہ ابتدائی دور میں فارس اور کیسر کا مقابلہ ہوا تو فارس والے کیسر سے جیت گئے جس پر مکہ کے مشرقین نے مسلمانوں کو تانہ دیا کہ اہل کتاب کے مقابلے میں بہت پرست جیت گئے اور اس کا جواب اللہ تعالی نے سورہ الروم کی ابتدائی آیات میں دیا ہے کہ کچھ سالوں بعد ہی کیسر گلبا پائے گا اس طرح کچھ سالوں بعد ان دونوں کے درمیان دوبارہ جنگ ہوئی اور کیسر نے گجروں کی مدد سے یہ جنگ جیت لئی محضرت ناظرین پاکستان میں گجر قوم کی تاریخ کے درخشان ستارے کے نام کچھ یوں ہیں پاکستان کا نام تجویز کرنے والی عظیم ہستی چوری رحمت علی نشانہ حیدر پانے والے عظیم میجر تفیل شہید سوار محمد خان میاں محمد بخش حافظ سعید مفتی منیب رحمان کرکٹر مشتاق احمد شویب اختر سیاستدان چوری فضل اللہی کمرو زمان کائرہ نواب سناولہ زہری میجر بلال اکبر اور سپریم کورٹ پاکستان بار اسیسیشن کے سابق جنرل سیکٹری چوری محمد مقصود احمد صاحب ناظرین تاریخ کو محفوظ رکھنا بیدار قوم کی ذمہ داری اور نشانی ہوتی ہے اور اگر اس سے گفلت برتی جائے تو قوم اجتماعی اور انفرادی ہلاکت کا اشکار رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے طبقوں نے تاریخ کو محفوظ کر کے بعد کی نصروں تک پہنچایا محضرت ناظرین آج گجر قوم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ایک تحقیقی نویت کا آپ کو جے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہے یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس قوم کے بارے میں جان کر آپ کو کچھ علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا تو محضرت ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھئے